جی اسلام علیکم آج نروز کا دن ہے جشن نروز کے حوالے سے دنیا بر میں تقریبات ہوتی ہے اور بلتستان میں بھی یہ تقریبات مخصوص انداز میں ہوتی ہے پورے گلگت بلتستان کے اگر بات کریں تو ہر جگہ پر اپنے علاقے کے کلچر کے مطابق اس تہوار کو منایا جاتا ہے ہم اس وقت شگر فورٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں ایک تعلق ہنزہ سے ہیں ان سے ہم گلگت اور ہنزہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہاں پر یہ تقریبات کیسے مناتے ہیں اور ایک تعلق شگر سے ہیں تو انسان بلتستان کے حوالے سے پوچھیں گے کہ یہاں پر یہ تقریب کیسے مناتے ہیں تو سب سے پہلے ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ سے پوچھیں گے کہ گلگت اور ہنزہ میں نروز کی یہ جو تہوار ہے یہ تقریبات ہے وہ کیسے مناتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا ادھر سرے ڈاڑا کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے جن کا سال جو نہیں آگیا تو ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے مطلب ایک محالا والا تو ان کو سر ہم گندون کا وہ جو ہنا اس کو اپنا کسی گیری گندون ہاں وہ پاپٹ شاپٹ جمع کر کے تو ایک جگہ پہ مطلب جمع کر کے جمع کر کے ان بچوں کو پھر بانچوک نیچے دسترخان بچھاتے ہیں دسترخان بچھاکے پھر اس کے اوپر جو ہے بچوں کو بچھاکے پھر ان کو پر ہم وہ ڈالتے ہیں ڈال کے پھر سر اس کے بعد پھر ہمارا وہ اپنا کیا نام ہے سوری اپنا لسی لسی ہو یا اپنا دہی ہو تو اس کو جمع کر کے اس کے اندر روکی جو ہنا بڑا سر کا تیلی میں اس میں کودکس میں ڈال کے پھر اس کو مکس کر کے سار ہم سب کو تقسیم کرتے ہیں اچھا پھر چھوڑا چھوڑا بچوں کو اپنا پھر ہوتا ہے بابا مضرب ٹائپ کا اس کو پی پھر بٹھایا تو اس کو تھوڑا سا مطلب نچاتے ہیں چھوڑا چھوڑا بچوں کو نچا کے پھر اس کا بات بیناتخانے ہوتے ناکچہات وغیرہ اسی طرح سارت آج کے بھی بہت اللہ جی جیسا کہ آپ نے سنا ہر طریقے سے خوشیاں منانے کا بہانہ ڈونڈتے ہیں چاہے وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں اکھٹا کریں چاہے بچوں کو نچائیں چاہے بزروب بچوں کو اپنے پیٹ پر اٹھائیں ہر ایک کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ خوشیاں کا ایک بہانہ ڈونڈے تو اسی طرح ہم پوچھنا چاہیں گے بلتستان میں اس ناروز کو پہلے کیسے مناتے تھے تو میں نے یہ جو شگر ناس سعید محمد ساب خوشیاں خوشیاں بلتستانی روح خوشیاں 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 نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلتستان میں پہلے بہت ہی خوبصورت انداز سے انتہائی جوشو خروش کے ساتھ اس تقریب کو مناتے تھے اب سعید صاحب کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ وہ روایت اب دم توڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے بہت کم اب اس تقریبات کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو پھر بھی بچے گروں کے حد تک اندون کو رنگ کر کے یہاں کے جو انداز ہے روایتی انداز ہے ثقافت ہے اس حساب سے مناتے ہیں لیکن ہم تینوں تو اس وقت ڈیوٹی پہ ہے اپنے کام پہ ہیں تو ہم اسی طریقے سے منا رہے ہیں کام کرتے ہوئے اس تقریب منا رہے ہیں کیونکہ ہماری کام کی نویتی اسی ہے کہ بلغاری کا ایک شیر ہے میت ڈالا یان چانرگن میں نا روس غدیر نا اتسپری چکتو نا یوت لکچو سے نیستروک تو یوت بر چھم لالو سے میت ڈالا یان چی